اسلام علیکم ڈیفنس لیورز اینڈ ویلکم ٹو انٹرنیشنل ڈیفنس آنیلیسس ویوز پاکستان نیوی نے آج یعنی 27 نومبر 2019 کو عظمت کلاس فاسٹ اٹیک کرافٹ کے سلسلے کی چوتھی شپ نیوی میں انڈکٹ کی ہے اس شپ کو پاکستان میں کراچی شپ یارڈ اینڈ انجنیر برگس میں لوکلی بلڈ کیا گیا ہے آئیے و آپ کو اس کی تفصیلات سے اگاہ کرتے ہیں سو لیٹس سٹارٹ ویورز پاکستان نے عظمت کلاس فاسٹ اٹیک کرافٹ کے سلسلے کی شپ سب سے پہلے 2012 میں رسیب کی اس سلسلے کی پہلی شپ جس کا نام عظمت فاسٹ اٹیک کرافٹ تھا یہ اپرل 2012 میں پاکستان نیوی کے ہیڈوور کی گئی اور اس کی کنسٹرکشن چائنہ میں سر انجام دی گئی جبکہ اس شپ کو جون 2012 میں نیوی میں فارملی انڈکٹ کیا گیا اس سسلے کی دوسری فاسٹ اٹیک کرافٹ جس کا نام پی این ایس دہشت رکھا گیا اس کو جون 2014 میں پاکستان نیوی میں انڈکٹ کیا گیا اور اس دوسری شپ کی کنسٹرکشن پاکستان نے لوکلی کراچی شپ یارڈ اینڈ انجنیرنگ ورکس آرگنائزیشن میں سر انجام دی گیا جبکہ اس سسلے کی تیسری شپ جس کو پی این ایس حمد کا نام دیا گیا اس کو جولائی 2017 میں اگین کراچی شپ یارڈ اینڈ انجنیرنگ ورکس میں لوکلی منیفیکچر کیا گیا جبکہ اس سیریز کی یہ چوتھی شپ تھی اور اس کو بھی لوکلی پاکستان نے کراچی شپ یارڈ اینڈ انجنیرنگ ورکس میں منیفیکچر کیا ہے اس کی کیل لینگ سرمنی مارچ 2017 میں کی گئی تھی یہ شپ جو کہ پانچ سو ساٹھ ٹن وزنی ہے اس کی لیندھ دو سو چھ فیٹ ہے جبکہ اس کی سپیڈ ففٹی سکس کلومیٹر پر آرہ ہے اور یہ شپ وان تھاؤزر نائن ہنٹر کلومیٹر تک ایک وقت میں ٹریول کرنے کی صلاحیت کی حامل ہے اس شپ کے اگر ویپنز کی بات کریں تو اس میں ایک تیس میلی میٹر کی مین گن نصب ہے جبکہ ایک اے سکس تھرٹی نامی کلوز ان ویپن سسٹم جو کہ تیس میلی میٹر کی سکس بیرل گن ہے وہ بھی اس کے اندر سیلپ ڈیفنس کے لیے اس شپ میں نصب ہے یہ کلوز ان ویپن سسٹم چار ہزار سے پانچ ہزار راؤنز پر منٹ فائر کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اس شپ کا مین آرمامنٹ اس کا انٹی شپ میزائل ہے یاد رہے کہ اس سلسلے کی جو پہلی دو شپ تھی یعنی پی این ایس عظمت اور پی این ایس تہشت یہ دونوں شپ چینیز میٹ سی ایٹ زیرو ٹو اے انٹی شپ کروز میزائل فائر کرنے کی صلاحیت کی حامل تھی اور یہ شپ سی ایٹ زیرو ٹو سیریز کے آٹھ میزائل کیری کرنے کی صلاحیت رکھتی تھی یاد رہے کہ اس میزائل کی رین ایک سو اسی کلو میٹر ہے جبکہ اس سلسلے کی تیسری شپ پی این ایس حمد پاکستانی لوکلی بلڈ ہربا کروز میزائل کیری کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے جس کی رینج چار سو پچاس سے لے کر سات سو کلو میٹر ہے اور یہ شپ اس ٹائپ کے چھ میزائل کیری کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے جبکہ چوتھی شپ جس کو آج لانچ کیا گیا ہے وہ بھی انڈیجنسٹی ڈیویلپ ہربا کروز میزائل فائر کرنے کی صلاحیت کی حامل ہے کچھ انڈیپینڈنٹ سورسز کا یہ کہنا ہے کہ یہ ہربا کروز میزائل بنیادی طور پر چینیز وائی جے سکسٹی ٹو اے نامی کروز میزائل کا ہی ایک ویریانٹ ہے جو کہ چار سو کلو میٹر کی رینج کا حامل ہے تاہم اگر پی این ایس ہمت اور لیٹسٹری لانچ کی گئی فاسٹ ریک کرافٹ کے میزائل کنستر کا سائز دیکھیں تو اس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ میزائل لوکلی مینیفیکچرڈ بابر تھری میزائل کا ویریانٹ ہے جس کو پاکستان نیوی میں ہربا کروز میزائل کے نام سے انڈکٹ کیا گیا ہے اور اس سے اس لے کہ کچھ ٹیسٹ آلڑی پاکستان کنڈک کر چکا ہے ہم امید کرتے ہیں اس ویڈیو سے آپ کی انفرمیشن میں اضافہ ہوگا آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ہماری ویڈیوز کو لائک کریں اور اپنی آراز سے ہمیں اگاہ کریں